ایک جس کا خاص یہاں لیں گے یہ پلاسٹیک ہے اس میں لچک زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اپنے یہاں سے پکڑ کے اوپر والے ہنس پرٹ ہے ایک دو سٹیچ میں نے فولڈ نہیں کیا پھر سے پیچھے سٹارٹ کیا ایک دو سٹیچ لے لیے اس نے اس کے اندر آ گیا اب میں نے فیپرٹ ہے آج ہم کریں گے پیکو لیکن مختلف تھریڈ سے تھریڈ ہے ہمارا پاس کونسا نائلون کا ہے میں سبسکرائبر نے کہا کہ نائلون کے تھریڈ سے پیکو کرنا دکھا دیں گے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اچھا نائلون کے تھریڈ کے بات کریں تو اس میں مختلف سائزز ہوتے ہیں مختلف کلرز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹس ہوتے ہیں مطلب کہ لادرز کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گے سیونگز کے لیے ڈیفرنٹس ہوں گے مطلب کہ ڈیفرنٹ میں ڈیفرنٹ بیسکل ہوتا ہے اس طرح سے میرے پاس جو کہ اس وقت ہے اور جس سے میں آپ کو پیکو کر کے دکھاؤں گی بہت ہی پتلہ ہے یہ اتنا پتلہ ہے سکرین شوٹ لینے یہ بہت کام آئے گا اور یہ اتنا پتلہ ہے اگر میں اس کی بات کروں کہ کتنا بریق ہے جو ہم نارمل تھریڈ ڈیوز کرتے ہیں اپنا سوری تھریڈ تو اس سے بھی کافی پتلہ ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں دی میں بلیک فیبرک پر رکھ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا پتلہ جیس سے ہمارا بال پتلہ ہوتا ہوتا نیلون تھریڈ کی سپیشیلٹی کیا ہوتی ہے ایک تو یہ فیکسیبل ہوتا ہے اور سوپر یہ سے کہنا چاہیے کہ بڑا ایک مضبوط ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ توٹا نہیں ہے یہ دیکھیں توٹی نہیں رہا ٹھیک ہے اب بعد دو گئیں کہ اچھا یہ نیلون ہے یہ یہ بھی ہوتا ہے ہاں جی ہوں گے نیلون میں ڈیفرنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں مختلف کلرز ہوتے ہیں اور ہر بطلقی کٹاگری کے حساب سے یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو اس سے کر کے دیکھاؤں گے اور اس کا بینفٹ کیا ہوتا ہے اسے آپ پیش لگا رہے ہیں آپ چارے کے تھرڈ نظر اس میں بھی کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس میں آپ نہیں چاہتے ہیں آج کل تو اگر آپ کاج بھی کروائیں تو وہ اسی تھرڈ کے کر کے دیے جاتے ہیں یہ میں تقریبا ڈیر دو سال پہلے لیا ہوگا جسٹ ون فیفٹی روپیز کا اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا آتا ہے مہنگا نہیں ہوتا سستا ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا مضبوط ہوتا ہے اب اس میں ہم کریں گے پیکو پیکو کے لیے میں نے فوٹ یوز کرنا ہے یہ والا یہ دیکھیں جب پریشر فوٹ کیٹ ہے تو فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے اب آپ کا ڈاؤٹ ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح یک کرتے ہیں آپ اپر ثریڈنگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں جو اوپر سے آ رہا ہے اور بابر میں بھی فیل کرنا چاہیے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں سالا کچھ بتاؤں گی آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھئے گا اچھا آپ ڈوبٹے پہ پیکو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے ڈیفینیٹلی آپ اسے پیکو بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے پہلی پیکو ٹرائی کر کے رکھا ہوا یہ دیکھیں اوپر نائلن تھرڈ ہے اور نیچے میں نے سیمپل نائلن تھرڈ رکھا تو اس سے آپ پیکو کے ریزلٹ دیکھ لیں کتنی اچھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے سوف یا شفون کے ڈوبٹے پہ پیکو صحیح نہیں ہو تو یہ دیکھ لیں میں ایک سایٹ سے کی ہوئی ہے دوسری آپ کے سامنے کروں گی یہ دیکھیں آپ یہ نائلن تھرڈ آ رہا ہے اور نیچے نامل تھرڈ آ رہا ہے آپ اس کو فیل کیسے کرنا ہے آپ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دیتی ہوں اس ٹرائٹ کو ہم رکھیں گے پیچھے کی طرف اور اس کو لے کے کیسے آنا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اپنے کی اٹھکنا نہیں تھی اور لے کے کیسے آنا ہے اس کی کون کو میں نے ادھر رکھا ہے اور تھرڈ کو پکڑنا ہے میں نے ادھر سے گزار کی نیچے سے لے کے آنا ہے یہ دیکھیں جی آ گیا اس طرح سے سارا کچھ بتا رہی ہوں تاکہ کوئی چیز مسنگ نہ ہو اس کے بعد کیونکہ اگر آپ میں ڈیکٹ ادھر سے کروں گی تو یہ لوس ہو جائے گا اور جب میں سٹیچنگ کر رہی ہوں گی تو یہ ہماری مشین کی سٹیچنگ میں فرق آئے گا تو میں اس لئے ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں کیونکہ وہی چیز بتاتی ہوں جو میں پہلے کر چکے یہاں سے ہزار کیا ہوں کہ اس سے کوئی نہیں اٹھکے گا پھر ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر جیسے ہم نامل تھرڈ بھرتے ہیں بابن میں ہم نے ویسے بھرنا ہے تھرڈ کو بھرتے ہوئے اپنے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے ہم نامل تھرڈ جو یوز کرتے ہیں نا تھوڑا سا بھر کے ہم کٹ کر دیتے ہیں پر آپ نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھوڑا سا کٹ کرنے کے بعد کٹ کریں گے تو یہ سارا کھل جائے گا تو آپ نے اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اور بھر لوں گی کافی سارا اور پھر جا کے میں نے اس کو کرنا ہے یہاں سے کٹ یہ دیکھیں میں جیسے ہی کٹ گیا یہاں سے نکل کے آگیا اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ نکل کے آگیا اس لئے میں کہہتے ہیں پوری فیل کر لیں اور پھر بھڑے مانا یہ دور ہوتا جاتا ہے جتنا چاہیے تھا میں نے بھر لیا اور اس کو نکال لیتے ہیں باہر آرام سے چلا جائے گا آپ کے بابن میں اس طرح سے سوری یہ آرام سے اور ہم اس کو لگا دینا ہے نیچے جب بھی آپ نے یوز کرنا ایک چیز کا خاص یہاں رہیں گے پلاسٹیک ہوتا ہے اس میں لچک زیادہ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے پکڑ کے اوپر والے ہاں سے یہ دیکھیں پھر آپ نے پروپرلی ثریڈ ڈالنا ہے جیسے کہ آپ نے ڈالنا ہے تو میں نے کہا اگر بیگنرس ٹرائے کرنا چاہیں تو ان کو کنفیوزن نہ ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کا اوپر ہونا چاہیے تاکہ ایسی بھی ورک ہو سکے تھرڈنگ جیسے ہم کرتے ہم نے پروپرلی ویسن کرنا ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہماری ثریڈنگ پروپرلی یہاں سے ایسے دیکھیں یہ آگیا آرہا تھا اس کو میں پکڑ کے سٹیٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کا آرام سے جیسے ہم معامل نکالتے ہیں ایسے ہی آرام سے ازیل ہی آجائے گا کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں نے فٹ لگا دینا ہے پیکو کا لگ گیا اور جو سب سے بڑی مسٹیک بگنرس کرتے ہیں میں بار بار کہتی ہوں ڈریک ٹب میں نے پیکو کرنی سٹارٹ نہیں کرنی پہلے میں ایک سمال فیبرک لوں گی اس کو میں چیک کروں گی سٹیٹ سٹچ ہے کچھ بھی میں نے نہیں کیا پہلے چیک کر لوں گی سلائس ہی آرہی ہے پھر سٹارٹ کروں گی ٹھیک ہے جی ساتسفیکشن ہو گئی اوکے جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتیوں قریب سے بھی یہ دیکھیں کیونکہ یہ نظر آئے گا نہیں ٹرانسپریٹ ہے نائلون کا ثریڈ ہے میرے پاس اس کے بعد میں نے آپ کیا کرنا ہے اس کو زگ زگ کرنا ہے ڈائل یہ دیکھیں نیڈل آپ کی میک شروع پر ہونے چاہیے جو کیا ہم نے کرنا ہے یہ فرسٹ زگ زگ سیکنڈ آگا جس پہ میں نے پیکو کرنی ہے اور میں نے پہلے ایک سمال فیبرک پہ چیک کرنا ہے پھر یہ ہی بگنرز غلطی کہتے ہیں جنوم کی مشینوں سنگر کیوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں نے ڈوبٹے کو پیکو کرنا سٹارٹ کرنا ہے ٹینشن سٹیچ لیندھ کی ٹینشن نامل میری فور پہ جائے گی سٹیچ لیندھ میں نے پہ 2.5 رکھا ہوا ہے اور زگ زگ کا پیٹرن میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے 2 دیکھ لیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے کیسے فیبرک رکھ رہی ہوں اور میں نے کیسے کرنا ہے پیکو پیگنرز کہتے ہیں ہماری فنشنگ اچھی نہیں نکل جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو ہلکا سا ٹرم کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ میں نے فیبرک نکالا نہیں ہے میں نے ایک سے دو سٹپ فیبرک اوپر لینے ہیں ویڈیو لمبی ہوگی لیکن آپ کا ہی فائدہ ہے ایک سے دو سٹپ فیبرک پہ آگئے اس کے بعد چارجہ کو سارا دکھاؤں اسی کیا ٹرن کرنے اس کے اندر آنا چاہیے سٹارٹ کر دیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں قریب سے یہ دیکھیں ایسے خود بخود ہوگی پی کو اب آپ صحیح فوکس کر کے دیکھ سکیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فیبرک ہوگا آپ کا کپڑا باہر کی طرف ہوگا جہاں پہ لگے کپڑا کام ہو رہا ہے پھوٹ کو اٹھانا ہے کپڑے کو دوبارہ سو ٹویسٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے کر رہی ہوں اور پھر سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھے یہ دیکھیں تھی سنگل کی مشینوں فائف منٹس میں آپ کا روبرٹہ دن ہو جاتا ہے میں نے کیا ہوا ہے کچھ سکپ نہیں کر رہی آپ کے سامنے ایک ساتھ پوری کر کے دکھاؤں گے کہ باز میں سکپ کر دیتے نہیں اور سپیڈ آپ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گے میں یہ کٹ کیا تھا اور اب یہ دیکھیں کٹھا کر کے آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم نائلون تھرٹ سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ایکسٹر تھرڈ میں کٹ کر دوں گے نظر آ رہا ہے بلیک پہ میں نے سپیشلی کیا ہے آپ کو نظر آ سکیں یہ دیکھیں کون کہتا ہے کہ صحیح نہیں آتا آپ شفون ٹو بٹے پہ ڈاؤٹ ہاں وہ بھی کر کے دکھاتی میرے پریکٹس کافی ہے تو میں آپ دیکھ کپڑے پہ بھی کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھائٹ کو بس پکڑنا ہے کہ کہیں نکل نہ جائے یہ تو یہ نظر ہی نہیں آتا ایک دو سٹیچ میں نے فولڈ نہیں کیا پھر سے پیچھے سٹارٹ کیا ایک دو سٹیچ دے لئے اس نے اس کے اندر آ گیا اب میں نے فیپری کو اس کے اندر سے ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں جتنا فولڈ کریں گے اتنی موٹی آئے گی اور جتنا کم کریں گے اتنی کم اتنی زر یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب کر کے آپ کو سارا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ نے اسکپ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں بلیک میں نے کیا تھا آپ کو میں قریب سے دکھا دیتی ہوں جن کو ڈاؤٹ ہے کہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ہے نا اچھا کیوں نہیں اچھا اب میں نے یہ دوبٹے بھی کیا ہے آپ کے سامنے کیا ہے یہ دیکھیں شفون کا یہ ہے سوفٹ دوبٹہ ہے اس پہ بھی میں نے کیا یہ دیکھیں آپ بہر سے کیوں کرائیں گھر میں بیٹھ کے اپنے پیسے بچائیں آج کل مہنگائی بھی بہت ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہوتی ہے یہ جو اس میں ٹرن کیا ہوا آتا ہے یہ زگزگی ہے مجھے بہت پسند ہے یہ چیز فوکس نہیں ہو رہا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب جن کا ڈاؤٹ تھا کہ نیلون تھرڈ سے کر جائے ہیں ٹرانسپیر نیلون کے تھرڈ ہے اور مارکٹ میں اس طرح کا بھی آتا ہے یہ تار ہی سے کہتے ہیں تار پیکو کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے کوئی بھی پیکو کرنی ہے نیٹ کے جیسے کہ فراک ہو گئے آپ نے وہی پیکو کی فوٹ کے دمیان میں دینی ہوتی ہے اور یہ تھرڈ بیشہ اوپر سے پیکو کرتے ہوئے بھی ہم کر سکتے ہیں یہ مومن نیٹ کے جو فیبڈک ہوتے ہیں اس پہ کافی یادہ یوز ہوتی ہے تو اس پہ بھی آپ یوز کرنا چاہیں تو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں جو ڈاؤٹ تھا کہ نیلون تھرڈ سے پیکو کیسے کریں کس طرح سے کر سکتے ہیں دونوں میتھرڈ ہیں پھر اس کے بھی آرڈی میرے چینل پہ ہے پڑا جو موٹی تار کو ڈال کے پیکو کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ تھی میری ویڈیو ویڈیو چلے کے ترائی کرنا مت بھولے گا کوئی اور ڈاؤٹ ہے پھر بھی آپ کوئی بات نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ بہت سارے لوگ پوچھیں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو ملے گا جہاں سے نلکیاں لیسز ملتے ہیں وہاں سے سکرینشوٹ لے لیں جنہوں نے پہلے ہی لیا باتا زیادہ زیادہ شیئر کریں باقی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے رافیز